بسلسلہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات ایبنیو برکلن کی تاریخ کا پہلا سالانہ جلوس مبارک 24 اکتوبر 2021 کو منقد ہوا مرکز اہل سنت کے امام و خطیب حافظ و کاری محمد اجاز الحسینی وہ انتظامیہ کی جانب سے تمام حاضرین کو لذیذ ناشتہ کرایا گیا کاری محمد اجاز الحسینی نے تمام حاضرین کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کیا اور استقبالیہ کلمات ادا کیے اور پھر پروگرام کا باقاعدہ آگاز تلاوت اقلام پاک سے کیا گیا ناتخان حضرات اپنی اپنی خوش الہان آوازوں میں حضور اکرم نور مجسم کی شان اقدس میں مدہ سرائی کرتے رہے اور علماء کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے رہے آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کے خاص خاص حصے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ حاضرین محترم و مکرم میں سب اپنے دوستوں کو اپنے بائیوں کو تمام اہل ایمان کو جو آج 24 اکتوبر 2021 مرکز اہل سنت جامعہ مسجد نور القرآن کے زیر سایہ سے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جلوس کا جو آج پہلا بیت ایوینو کی ہسٹری میں جو پہلے جلوس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس پر تمام معامنین متلکین حاضرین تمام اہل ایمان کو میں اپنے تمام مسجد کی انتظامیہ معامنین کی طرف سے دل کی اتھا گہ رہیوں سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں سب کو ویلکم کہتا ہوں اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور یہ جلوس اللہ کے فضل و کرم سے میرے ان تمام معامنین اور مارکیٹ کے جتنے بھی دور سے حباب ہیں سپیشل میرے مسجد کے جتنے بھی خصوصی جو احباب ہیں ان تمام کی کوششوں سے اس جلوس کی پرمیشن کا آغاز کیا گیا اور بڑی کوشش کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ کامیابی عطا فرمائی اس کے اوپر میں تمام اہل ایمان کو خصوصی اس علاقہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ میں تمام اپنے جماعت جماعت حیل سنت تمام علماء کو تمام پیران اعظام کو اور بالخصوص سعداد کرام جو آج اللہ کے فضل و کرم سے میں تو نوکری کے لئے آگیا گیا ہوں گا لیکن اس جلوس کی قیادت جب تک میری زندگی ہے اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو اپنی ایک ورڈ دے رہا ہوں اس جلوس کی قیادت ہمیشہ میری خواہش اور میرے دل کی خسرت یہ ہے کہ سعداد کرام انشاءاللہ کریں گے اور سعداد کرام کی معیت میں ہمارے دیگر بزرگ ہمارے دیگر علماء کرام ان کی معیت میں اس جلوس جشن عید و ملاد نبی کی قیادت فرمائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں تمام اپنے اہلِ علاقہ کو سب کو مبارک باد پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں پیغام خصوصی طور پر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو سالانہ مرکزی جلوس ہے جو کہ مکی مسجد ایوینو ایچ کونی لینڈ سے سٹارٹ ہوتا ہر سال وہ ہمارا مرکزی جلوس ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمیشہ ہمارا مرکزی جلوس رہے گا اس میں ہم انفرادی مالی پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے بڑھ کر ان کے معامن ہوں گے انشاءاللہ اور ہمارا کسی دوست کسی ایسے کے ساتھ وہ نہیں ہے کہ کسی کے دل میں محل ہو میں سب کو دعا کی درخواست کرتا ہوں اگر کوئی کتاہی کمی رہ جائے تو ہمیں اللہ کے لئے معاف کر دینا بلکہ ہمیں ہمیں سمجھانا بھی ہمیں گائڈ بھی کرنا ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے تمام مشوروں سے کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر پورا ہوتریں جزاکم اللہ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس پروگرام کا جو آغاز ہے ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہونے جا رہا ہے سب دوستوں نے ناشتہ واشتہ کر لیا ہے اور میرے ساتھ ہماری جماعت کا سرمایہ پیرو مرشد جناب سید امیر حسین شاہ صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے دوسری سیڈ پر میری جماعت اہل سنت کے بہت بڑے علامہ بہت بڑے ماشاءاللہ علم کی ہستی اور بہت بڑی ماشاءاللہ عظیم ہستی حضرت علامہ ڈاکٹر شہزاد مصطفی صاحب ڈائریکٹر الولیت سینٹر ماشاءاللہ کوئین سے تشریف لائے ہیں اور میرے ساتھ مدینہ پاک سے تشریف لانے والی ہستی ہر سال کی طرح تشریف جو پہلے بھی لاتے ہیں اور اس دفعہ ہماری کوشش ہماری دعوت پر خصوصی طور پر اس دلوس میں شمولیت کے لئے تشریف لائے جناب ہمارے بابا جی صوفی انور صاحب جو کہ مدینہ میں ان کا قیام ہوتا ہے وہاں سے تشریف لائے میں تمام اپنے بزرگوں کو ہمارے خان صاحب ہمارے بھائی حاجی نواز صاحب خالد بابی صاحب ہمارے چوزی نراسب علی صاحب تمام اپنے دوستوں کو میرے باب سید سید حیدر علی شاہ ہمارے چوزی مختار صاحب تمام دوستوں کو میں دل کی اتحار گیرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں اور ان کے تعاون کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالخصوص اس سے ہٹ کر بالخصوص میرے الیکٹرونک میڈیا کے دوست پرنٹ میڈیا کے دوست جو سب تشریف لائے اور انہوں نے بڑا اپنا کردار ادا کیا میں ان کا بھی تیہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ باگ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ اور ایک بات میری اپنے ہمارے جلوس کو بعض لوگ خراب کرنے کے بھی کوشش کریں مجھے اطلاع یہ ملی ہے میں بات ایسے نہیں کرتا لیکن آپ نے اپنے ڈسپلن کو قائمہ رکھنا ہے نرم گوئی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ کیونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی ہی محبت اور عذب ہے اللہ باگ ہم صاحب کی حاضری کو قبول فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانه موسیقی سبحانه اللہ سبحانه اللہ سبحانه اللہ سبحانه اللہ سبحانه اللہ صدقاللہ العظیم مرزا مرزا حنیس بیق صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ دو شیر نات کے پیش کریں ماشاءاللہ سبحانه اللہ سبحانه اللہ سبحانه اللہ سبحانه اللہ سبحانه اللہ موسیقی 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 اس کے بعد میں میرے انتہائی محترم ہمارے بہت ہی خوبصورت ہمیشہ کی طرح پڑھنے والے جناب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں جناب خان فیاض خان صاحب کو میں مائک پر دعوت دیتا ہوں وہ کلام پیش کریں یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے قابل امبر سے نوٹ پوائنٹ یہ عبداللہ کے گھر سے بارہ ربیل اول کے دن بارہ ربیل اول کے دن ابر بہار آچھائے میری سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے بارہ ربیل اول کے دن ابر بہار آئے ابر بہار آچھائے میری سرکار آئے بارہ نبیل اول کے دن ابر بہار آچھائے میری سرکار آئے آمنا تیرے گھر آ کر جبریل پیام یہ لائے میری سرکار آئے آئے میری سرکار آئے آمنا تیرے گھر آ کر جبریل پیام یہ لائے میری سرکار آئے سبحان اللہ دور ہوا دنیا سے اندیرا آئے آقا ہوا سویرا عبداللہ کے عبداللہ کے گھر آ کر خوشیوں کے بعد چھائے میری سرکار آئے سبحان اللہ آئے میری سرکار آئے آئے میری سرکار آئے بارہ نبیل اول کے دن دل ابر بہار آئے میری سرکار آئے میری سرکار آئے میری سرکار آئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کے ساتھ ہی جب خان صاحب کلام پیش کر رہے تھے اسی دوران ہماری جماعت کے بہت خوبصورت نوجوان خطیب حضرت اللامہ حافظ طاہر صاحب مجددی وہ اس پروگرام میں جلوس کے لیے کوئین سے تشریف لائے ہیں میں اپنے دل کی اتحاگرائیوں سے حضرت اللامہ صاحب کو خوشہ مدید کہتا ہوں ازاک اللہ خیرن کثیر اس کے ساتھ ہی ہمارے نوجوان انتہائی خوبصورت ہمیشہ کی طرح رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ سب میرے ساتھ حضور پر دروت پڑیئے صل اللہ علیہ وآلہ پر ڈوب کر ہمیشہ کلام پڑھنے والے جناب سید حمزہ شاہ صاحب کو میں مائک پردامہ دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور دو تین شیر کلام پیش کریں جناب سید حمزہ شاہ صاحب اب آگے تشریف لائیں خوبصورت یا کہ اب اس کیا چاہگ لینج بنگ نماز بنگ 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 موسیقی 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 سب ہی باتیں نہیں کریں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشنین کا لفیمت شیعہ لائے ہیں اور جذبات جس جذبات سے آپ آئے جس محبت سے آئے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں قبول محبت ہے میرے ساتھ نارے کا جواب دیجئے نارے تبیر نارے رسالہ یا رسول اللہ نارے حیدری جشنین مناد النبی جس کے ساتھ ہی میں ختم پاک کے لئے ہماری قبول کا سمایہ غناب سید پیر امیر وسلم شاہ صاحب میں گزار شرطہ ہوں کہ وہ ختم پاک ختم پاک کے لئے موسیقی 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 سراغ المستقین سراغ اللہزین آنامتا علیہم و غیر المغدوب علیہم نارا علی صالح بسم اللہ رحمن الرحیم اجلا امین ذالک الکتاب لارے ذالک الکتاب لارے بخی و دلی المتقین اللہزین جمعیمونا للغیر و انقیمونا الصلاة و مما رزقنا من سکون واللذین یبنئن بما انزل لئیك و ما انزل من قبلیك و بالآخیات اجنب ربهم و اولائک هم المبزهون و الہكم الہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ بغیم من المسکین و ما ارسلناك الا رحمت اللہ ما كان محمد و اولی ملے لهم ولکا رسول اللہ و خادم النبی و قال اللہ بكل شيء اعیقا ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی يا ایوه الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ مصدر سیدنا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد و اجوار سیدنا مولانا محمد و بعد مصدر مصدر علی اللہ مصدر سیدنا محمد صلاتاً تو نجینا بہا من جمیل احوال والعافات و تقدیلنا بہا جمیل ہا جاتے و تو تحیرنا بہا من جمیل سجیہاتے و ترخونا بہا اندکانت گر جاتے و تو بلگنا بہا اکسل غایاتے من جمیل خیراتے فلح جاتے باباد الممار انتا راہ اللہ مصدر سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد اللہ مصدر سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد اللہ مصدر سیدنا محمد تب القلوب و زبائحا و آفیت لامزان من شہایا و نور لبصار و زیارحا و علیہ مصدر خیر رزاک اللہ خیر کثیر بہر خوب ماشاءاللہ یہ تھے سید پیر میر حسین شاہ صاحب اللہ پاک ان کو صحت اندرستی عطا فرمائے ان کی زندگی میں ان کے تمام معاملات میں اللہ برکتے عطا فرمائے دعا کے لئے دعا کے لئے جیسا کہ میں نے پہلے سب کو اسی چیز کا اعلان کیا ہماری جماعت کا بہت بڑا سرمایہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حبت خزرہ کے پاس ہمیشہ بیٹھ کر درود و سلام کے گلدستیں پیش کرنے والے جناب بابا جی صوفی انور صاحب ان کو میں دعا کی درخواست کرتا ہوں وہ دعا کے لئے میں ان کو مائک دیتا ہوں وہ دعا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم ربنا آتنا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح فرمائیں امت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کشاد کی فرمائیں یا اللہ حاضرین ندین اور دنیاں بہتر فرمائیں جنہاں 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 لوگوں نے میرے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن دے پیشو شملیت اختیار کیتی ہے انہوں نے جان مال اولاد رزق کار بار برکتہ فرمائیں یا اللہ بیماران شفائے کامل آجنا نصیب فرمائیں بے روزگارن روزی نصیب فرمائیں تنگ دستا نہیں ہے تنگیاں دور فرمائیں پریشان حالا نہیں ہے پریشانیاں دور فرمائیں اور بے اولادن اولادن رینہ تا فرمائیں جنہاں دی جوانتیاں بینا کاروچ بیٹھین کار آباد اور شاد فرمائیں یا اللہ تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوس نو شروع کر لگے ہیں کامیابی کامرانی تا فرمائیں یا اللہ شہر نف شہر ظالمہ شہر شیطان شہر حاضین تو محفوظ رکھنا یا اللہ گران دروہ تو ہٹا کے اپنے دروہ تے کھڑا رکھنا کسے دمتاج نہ کرنا یا اللہ باگ تیرے محبوب دے جشم نان لگے ہیں کامیابیوں کامرانی تا فرمائیں یا اللہ انہاں بزرگان دین دے صدقہ تمام دوستان دے پلا فرمائیں تمام دوستان دے خیار فرمائیں یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ سب دہ دین اور دنیا میں طرف ماں کاری صاحب نبی سلام ترکینا درس اور مسجد نبی کامیابی اور کامرانی اتا فرمائیں یا خفی لطف ادرکنی بلطف کالخفی رب انی مغلوبا فانتظر اللہ مستورنی بصدرک الجمیل یا اللہ یا رحمان و یا رحیم و یا رحم الراحمین ارحمنا و صل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و علیہ و صحابہ اجمعین بن حمد کا یا رحم الراحم اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و یا رحم الراحم یا رحم الراحم یا رحم الراحم یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی لحظ رسول کے ظلام ہے رسول کے ظلام ہے رسول کے ظلام ہے رسول کے ظلام ہے زندگی فضول ہے موت بھی قبول ہے میں مابا جی دعا کر رہے تھے میں کسی دوران میرے بھائی جناب حاجی نیاز عمد پٹی صاحب تشریف لائے اور شہباز بٹو صاحب تشریف لائے حاجی نواز صاحب تشریف لائے اللہ باغ صاحب کی حاضری کو قبول فرمائے میں دل کی آتھا گرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں اور سٹیڈن آئی لینڈ سے جب میں القرآن سینٹر کا سٹارٹ کیا اس وقت یہاں بہت تھوڑے پاکستانی تھے تو جب ہم نے جمعہ شروع کیا القرآن سینٹر بننے کے بعد تین سال کے بعد تقریبا تو سب سے پہلے جمعہ کا جو مجھے مشورہ دیا وہ میرے بہت ہی پیارے بھائی دوست جناب چوری سرور صاحب جو سٹیڈن آئی لینڈ سے سپیشل تشریف لائے ہیں میں ان کو اپنے تمام موامنین سمیت دل کی اتھا گرائیوں سے ان کو ویلکم کہتا ہوں چوری صاحب نے مجھے بڑا حوصلہ دیا کیونکہ اس وقت ایک ہی مسجد ساتھ تھی چھوٹی سی مسجد مسجد بدر تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس مسجد کے ہوتے ہوئے میں مسجد کو شروع کروں جمعہ شروع کروں لیکن کچھ ٹیم گزرنے کے بعد جب اہل محلہ نے کہا تو پھر میں نے جمعہ جمعہ کا سٹارٹ کیا شروع میں ہم پانچ لوگ جمعہ پڑھتے رہے بڑی دیر میں پانچویں امام تھا چار میرے مجھدی تھے تو چورج صاحب کو میں ان کے لئے ہمیشہ دعا گو ہوں اللہ پاک ان کو ان کی اولاد کو آنے والی نسل کو اللہ خر و برکتے ہیں اطاف فرمائے اور میرے ساتھ اس وقت میں اگر چورج صاحب کا نام لیا ہے تو دیگر دو ساتھیوں کا تین کا نام نہ لوں ان کے بھائی تھے بھائی تارک صاحب اور امجد بھائی ایک اشرف بھائی تھے اور پانچویں میں ان کا امام تھا ہم بڑی دیر پانچ بندے جمعہ پڑھتے رہے ہیں تو اس کے بعد آیستہ ہے جیسے 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 کمیونٹی بڑی اللہ پاک نے ہر طرف بہار لگا دی ہے اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرمائے تو گیارہ بجے پورے انشاءاللہ ایک بجے شکیجلو آپ سننے راستے میں ہم نے تین چار جگہ پر رکنا بھی ہے اور ایک بجے ہم نے واپس جلوس کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ یعنی ایک بجے ازان ہوگی سوا ایک بجے نماز زہر ہوگی ٹائم کی ہم نے پبندی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ نہیں اور باہری ساڑھے بارہ تک یہاں کوشش کریں گے کہ یہاں واپس آجیں تاکہ دیگر علماء اکرام جو ابھی آنے والے ہیں ان کا بھی تھوڑا تھوڑا خطاب ہو سکے اور دیگر جو ہمارے نال خانان ہیں ان کا بھی ہم کلام سن سکیں اور اپنی صفوں میں محبت پیار جو آنے والے مہمان ہیں ان کو دل کی محبت پیار کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں اور ہمارے ہمارے بہت ہی پیارے دوست نیویارک کی معروف شخصیت ناد خانان ہمیں سے معاشاہ جن کا بہت بڑا نام ہے سبھی پڑھنے والے ماشاءاللہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں میری مراد جناب محمد اسگر چشتی صاحب جو کہ اللہ پاک نے ان کے گلے کے اندر ایک علیہ دا ساؤنڈ سسٹم اللہ نے قدرتی طور پر فیڈ کر دیا نہ بھی سپیکر ہو تو ماشاءاللہ کمال کر دیتے ہیں سپیکر ہو تو پھر نور اللہ نور ہو جاتا ہے نعرہ دخبیر نعرہ رسالت ایسے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں کہ تھوڑا سا ہم نے آئے حاصلہ رکھ رہا ہے فرنٹ لائن پر اس بات تمام میرے دوست میرے سر کا تاج ہے فرنٹ لائن پر جو علماء اکرام پیران اعظام ہوں گے اور علماء کے آنکھے جو نان خانان ہیں وہ تھوڑے سپسے پر ہوں گے اور علماء کے پیشے جو آپ سب دوست چلیں گے لائنیں بنا کریں اور تھوڑا سا بقفہ رکھیں تاکہ حلاق بھی کچھ ایسے ہے اور ہم نے کہا بھی گیا ہے سجد آنکھ سرسنی آمد رسول لوگی اونجر اپنا پیچر پتا لگے عاشقان رسول بیعت ہے ویلوں پہ جشنِ ملات نبی کا جلوس نکالے کھڑے جشنِ آمد رسول لا بی بی آمنا کے پھول اللہ ہی اللہ حق لا الہ اللہ لا الہ اللہ جشنِ آمد رسول اللہ ہی اللہ جشنِ آمد رسول اللہ ومولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ ومارک وصل اللہ آمد رسول آمد رسول اللہ اللہ آمد رسول اللہ اللہ سیدنا ومولانا محمد مادر اس وقت حدمت میں ہے ان کی بھو بکر عمر عثمان علی اس وقت حدمت میں ہے ان کی بھو بکر عمر جت میرے لگی راہی اترتا سقا صغیرہ بچی کمر نے آتا آخری میں مچی کمر نے آتا آخری میں انو چھٹ دیوئے تے یہ آئے ملعہ ہوں آسل علیہ اللہ سیدنا ومولانا محمد بن اللہ محمد صلی اللہ سیدنا محمد جبکہ سلکار تشریف دانے لگے بھورے دلماو بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی جھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیبہ تیری گود میں آ گئے دنوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دنوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ حق لا علاہ شاقیان خوشی کے بجائے گئے شادی کے نظر میں سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا آج پیدا حبیبِ خدا ہو گیا پھر تو جبرین نے بھی یہ علاہ کیا ہو کیا یہ خدا کی ہے رسول اللہ ہی اللہ یہ خدا کی ہے رسول اللہ ہی اللہ حق لا علاہ حضور رب اے 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 آئے تو آئی بہارے اے part سمت سلے علاقی پکارے مہینوں میں رپیل اور نہ ہوتا سمت سلے علاقی پکارے مہینوں میں رپیل اور نہ ہوتا تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا سمت سلے علاقی پکارے مہینوں میں رپیل اور نہ ہوتا مہینوں میں رپیل اور نہ ہوتا تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا زمین خوش فلک خوش خورو ملک خوش ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کے اس خوبصورت صورت یہ دمیلاد نبی جلوس میں ہمارے کمیونٹی کی معروف شخصیت ہر دل عزیز شخصیت جناب کمٹر عبدالوحی صاحب تشریف لائے میں ان کو اپنے تمام ساتھیوں صفیقل کی اتھاں گہ رہیوں سے نعرہ جگبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدر نعرہ حیدرہ نعرہ حیدرہ نعرہ حیدرہ خالق بھی خوش ہے ساری خلق خوش وہی خوش نہ جے ساری خدائی ترنگی نظاروں کا کیا حال ہوتا حضورہ پہ آئے تو دل جگمگائے ورنالا چاروں کا کیا حال ہوتا آپ آئے تو آئی بہارے ہر سنت سلے علاقی پکارے مہینوں میں ربیل اول یا حوتا مہینوں میں ربیل اول یا حوتا تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہو تشریف لائے ہیں آقا ہمارے وہ میراد کی شب عرش پر نگا دے وہ میراد کی شب عرش پر نگا دے تو چادر ستاروں کا کیا حال ہوتا وہ میراد کی شب عرش پر نگا دے تو چادر ستاروں کا کیا حال ہوتا محشر میں ہم 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 ابھی پیچھے والوں پہ ہاتھ اوپر نہیں آئے میں دیکھ رہا ہوں ذرا اوٹھے ہاتھ کریں نعرائے تطبیر نعرائے رسالہ نعرائے حیدری جشن عید ملاد النبی زندہ آباد تاہی دار ختم نبوت زندہ آباد تاہی دار ختم نبوت سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مدنی کی آمد سوڑے پیار کی آمد مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا آبادت آلہ حبیبی کا خیل خلق کل دن نبوت زندہ آمد نبوت زندہ آمد مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا 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 آبادت علاہ بی بی با خیر کے قلعیمی نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی ایسو اسے پوچھے وہ حصف کا خستگی رکعہ زمین اور آسمпонہ میں کوئی ایسا الہمبل ہا مولایا سلی وصل دائمہ آجت آلامی آپ easy رہی ہے رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسل رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسل کوئی بی بات ہو حق حق ان کا حق بر ایسا کوئی بی بات ہو حق حق ان کا حق بر ایسا کہ ان کا ہا نہیں کہنا بھی ایک قرآن کے جیسا حدوثی پاک کہلان جو پاک آتھ میں کرتی رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب کے لئے ایسن فا با قول عن طالات میل رواحی ان کی جو پاک آتے شکvu!!! رسول اللہ حبیب سگو ـ جو ملمہ هبیب کوئی اینکا منزاہن انجاریدین فی مغاسمی و جوار الحسنی فی غیر منباسمی مولا یا صلیب سلیم دائماً آبادت آنا حبیبی کا ہے مرچِ قلعی بھی درودن پر سلام پر یہی احرام خدا کا ہے درودن پر سلام پر یہی احرام خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتباب سلیم علا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتباب سلیم علا کا ہے وہی سردار عالم میں ہوگی غمخاری امت ہے وہی سردار عالم میں ہوگی غمخاری امت ہے ہوگی تو حجر کے نیدان میں سب کی شفاق ہے شفاق کے لئے سب کی نظر پر لکی ہوگی مولا یا صلیب سلیم دائماً مولا یا صلیب سلیم علا کا ہے مولا یا صلیب سلیم علا کا ہے مولا یا اللہ صاحبِ خلقِ عظیم دل کے کل حشن میں جانے دیکھے بائی دوکری غیب کی خبریں دینے والے اللہ کے وہ حبیم بھی جھی اللہ 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 لا الہ الا آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے قضا بہا آمنہ بی بی کے گلشن میں آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے قضا بہا آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے قضا بہا آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے قضا بہا پڑھتے ہیں صلی اللہ وآسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وآسلم آج درو دیوان دیجی آمنہ بی 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 اللہ 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 مرحبا سب سے بارا ہوا لہا مہارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آجمیت بہت دھوجا ہمارا نبی بھائی تھوڑا سا آپ سا سا چلتے ہیں یہ لائٹ کراک کرنی آپ نے ذرا جلدی چلیں یہ لائٹ کراک کرنی ہے ان اس والے کہہ رہے ہیں ذرا جلدی نعرہ تقبیم نعرہ رساطات نعرہ حادی جشن اید بلاد النبی جشن اید بلاد النبی بائی تارے ختم نبوہ زندہ بار زندہ بار بائی تارے ختم نبوہ زندہ بار 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 ز موسیقی 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 دیکھ کے عوضہ نوری مکھرا دیکھ کے عوضہ نوری مکھرا پھولے گئے میں نے اپنا دکھرا آج دادا دل شادنی آج میرا ماہی آج 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 دادا دل شادنی آج میرا ماہی آج آنی پائے چینے سوئے آنی پائے آنی پائے چینے سوئے کھل گئے آج جلتا دے بھولے آج ہے ایدنی آدمی آج میرا ماہی آیا آج ہے ایدنی آدمی آج میرا ماہی آیا آج ہے ایدنی آدمی آج ہے ایدنی آدمی آج میرا ماہی آج ہے آج ہے اید اید ان الات آگئے آگئے مصطفیٰ آگئے 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 مصطفیٰ آگئے 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 مصطفیٰ آگئے 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 مصطفیٰ آگئے آجب دنیا میں ہر برا آگئے آجب دنیا میں ہر برا آگئے بزم کو نانا میں ہر طرف شور ہے بزم کو نینہ میں ہر طرف شور ہے بزم کو نینہ میں ہر طرف شور ہے موسیقی آگئے مصطفہ آگئے مجدہ آگئے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہر سچا ہمارا نبی دینے والا ہر سچا ہمارا نبی ایک میہ نہیں ام پر قربان زمانہ ہے ایک میہ نہیں ام پر قربان زمانہ ہے جو رہ پہ تو عالم کا محبوب یگانہ ہے اس حاش می دھولا پر قومے نکومے واروں اس حاش می دھولا پر قومے نکومے واروں جو حسن و شمائل میں میں دل کی اتھار ہے سید عروم شاہ صاحب کو ویلکم کہتا ہوں اللہ پاک ان کے معاملات مرکتیاں تا فرمائے اور میری درخواست میں وہ آگے فرنڈ پر آجائے بہت شکریہ یہاں پر میں جناب ہماری جماعت کے عالم دین بہترین نوجوان بہترین عالم دین بہت اچھے خطیب حضرت اللہمہ طاہر سعید صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ اپنے دس منڈ کے لئے دس منڈ کے لئے جناب اللہ محلہ سعید مجرد 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا اَقِبَتُ لِلْمُتَّقِينِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَا سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالسُرْقَانِ الْحَمِيدِ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَّةً لِلنَّاسِ صُدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ اللہ کی حمد و حسنا کے بعد اللہ کے محبوب ہم سب کے محبوب آقاِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدمتِ اقلس پیش 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 حدیعتاً نظراناتاً پیش کرنے کے بعد معزز سامعینِ اقلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو اس جلوز کی بہت بہت مبارک بہت اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضریت کے بعد ہم حضور فرمائے آج جس حضرتی کے ذکر کے لئے ہم جمع ہوئے ہیں حقیقت میں ذکرِ نبی ذکرِ خدا ہے حضور فرماتے ہیں میرا رحم اس سے کہتا ہے یا محمد قد جعلتكا ذکرم من ذکری فمن ذکر کا ذکرنی کہ محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے اپنا ذکر قرار دے لیا جو کوئی آپ کا ذکر کرے گا وہ حقیقت میں آپ کے خدا کا ذکر کر رہا ہوگا تو پتہ چلا کہ آج ہم حضور کا ملان منا کر حمدِ باری تعالیٰ بھی بیان کر رہے ہیں حضور کی شان کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا کیونکہ حضور کی شان اس کا رب جانتا ہے حضرت عبوبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے ساتھ سائے کی طرح رہے ہیں جو بدر کے بھی ساتھی ہیں سفر کے بھی ساتھی ہیں غار کے بھی ساتھی ہیں حضور نے فرمایا عبوبقر میری شان سوائے میرے رب جو اور کوئی نہیں جانتا ہے تو جو ہر وقت حضور کے ساتھ سائے کی طرح رہے اگر وہ حضور کی شان نہیں جانتا ہے کیونکہ حضور فرماتے ہیں میری خان میرے رب جسواب ہے جانی بھی صرف نیدہ فرین اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں اللہ جلگتا محبوب اگر آپ کو بنانا مخصوط نہ ہوتا تو میں یہ دنیا ہی نہ بناتا پھر رب فرماتا اللہ جلگتا محبوب اگر آپ کو بنانا مخصوط نہ ہوتا تمہیں آسمان نہ بناتا پھر فرق فرمتا اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تمہیں کائنات کی کوئی شائع نہ بناتا بات یہیں نہیں رکھتی بلکہ اللہ تعالیٰ اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تمہیں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا ہے جہاں جہاں تک خدا کی خدای ہے وہاں وہاں نرے ہے گری جشنید ملاد النبی ایک اوڑا آیا جیدے آیا بہا روس کو لا پییا ایک اوڑا آیا جیدے آیا بہا موسکرہ پئیہاں ایک اوڑا آیا جیدے آیا بہرام موسکرہ پئیہاں کھلے نے پھرمتے کے لیا ہزاراں موسکرہ پئیہاں کھلے نے پھرمتے کے لیا ہزاراں موسکرہ پئیہاں ایک اوڑا آیا جیدے آیا بہرام 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 اللہ ہی اللہ حبیبی آمنا کے بہرام اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ تجھ میں آمد رسول اللہ ہی اللہ حبیبی آمنا کے بہرام اللہ ہی اللہ حق لا الہ الا اللہ و لا الہ الا تقریق نرائے رسالت نرائے حدری تائدار ختم نبوت سرکار کی آمد دلدار کی آمد مدنی کی آمد سچے کی آمد نور ازلی چنکیا لائب ہنیرا ہو گیا نور ازلی چنکیا لائب ہنیرا ہو نور ازلی چنکیا لائب ہنیرا ہو گیا 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 سجدہ گارہ بڑھ گیا کہ یا رامہ تیرے میرے آقادہ پیرا ہو گیا اوہ آلہ ہمارا نبی سب سے اولا اوہ آلہ ہمارا نبی سب سے پالا اوہ آلہ ہمارا نبی قوم دیتا ہے دن میں تو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو تو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تیرے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا اوہ آلہ ہمارا نبی سب سے اولا اوہ آلہ ہمارا نبی پر نا دوبے نا دوبا ہمارا نبی پر نا دوبے نا دوبا کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے اوہ آلہ ہمارا نبی پر نا دوبے نا دوبا ہمارا نبی گرنوں پہ دلی رسولوں کی ہوتی رہے گرنوں پہ دلی رسولوں کی ہوتی رہے بر نا دوبے نا دوبا ہمارا نبی جی سب سے اولا اوہ آلہ ہمارا نبی سب سے اولا سارے پڑوں درود اکترکار 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 سارے پڑوں درود اکترکار ساری پڑھو درود انتر کا خوش کا آگر لیا گیا غم دور ہو گئے شاہِ مدینہ امت پہ غم خواب ریا گئے سپڑ سارے پڑھو درود انتر کا ریا گئے گار عام نادے ہو گئی احمد حضور گریبِ خلفلائق اپنا دینا ریا گئے سارے پڑھو درود انتر کا مائی حلیمہ جاک اٹھے تیرے بڑے نصیب 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 جو دیج تیری اللہ دے دل کا ریا گئے تھوڑ تھوڑ چلتے ساتھوں پرد روک رجسر کا آگیا گئے سلے علا نبی ناصر علا نبی ناصر خوشیاں با میں لان گیا غم دور ہو گئے خوشیاں با میں لان گیا خوشیاں با میں لان گیا خوشیاں با میں لان گیا غم دور ہو گئے خوشیاں با میں لان گیا خوشیاں با میں لان گیا غم دور ہو گئے شای مدینہ عمت پہ ممان آگا آگئے سارے پڑھو کروک رہتا ہیتا 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 ہے موسیقی موسیقی انداز میں سمسورت انداز کے ساتھ بیان فرمائے جناب سید انس حارون شاہ سانسان بس دے گا روحہ اعلیوں مر مل ماجمعون جب یہ ٹفات تھے وہاں خیرم مل ماجمعون تے تو ہمارے زلوں میں بس ایک ہی بات آتی ہے کہ یہ جو دنماداری ہمارتھی کا رہے ہیں یہ جو مالا دولت کی ہم ڈھیر لگا رہے ہیں ہماری طویب اثرت اس طرف جاتی ہے لیکن علماء کرام تفاقیر میں نکھتے ہیں اس کا اصلی مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم تصویر و تحلیل کرتے ہو یہ جو تم رکوع و سجود کرتے ہو یہ جو تم ہر وقت اللہ اللہ اور تحید کے درانے پر دے رہتے ہو یہ جو کچھ بھی تم رب کے لئے کرتے ہو یہ سب کچھ نیچے ہے یہ سب کچھ کوئی حسیت نہیں رہتا جب تک تم آپ اور رب کے حبیر کے ساتھ پیار نہیں کرے اس سارے کی اور رب کے کوئی مذہبہ کی نہیں رہ جائے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری شاہ صاحب کی تکریر کے درانے حضرت علامہ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں میں دل کی اتھان گئے رہیوں سے اپنے تمام جماعت کے طور سے شمادیر کہتا ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری بڑی ہو بڑی ردبہ بڑا خوبصورت پیغام نہ صرف کونے لوگوں کے لئے تھا بلکہ یہ جب تک کائنات قائم ہے آنے والے ہر انسان کے لئے یہ خوبصورت پیغام ہے پیغام کیا ہے رب فرماتا ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تمہیں اتنا سواب ملے گا جب تم تسبیح و تحلیل کرتے ہو تمہیں اتنا سواب ملے گا جب تم درود و سلام پڑھتے ہو تمہیں اتنا سواب ملے گا تو اے آپ اے دوستو اے محفلے پاد میں شرکت کرنے والوں جہاں پہ رب فرما رہا ہے جو ایک کچھ بھی تم کروگے تمہیں اس کا سواب ملے گا تمہارے درجات بلند ہوں گے لیکن میں یہاں پہ ایک بات بازیہ کرتا جاؤ کہ جو کوئی میرے محبوب سے پی پیار کرے گا اسے میرا رب بھی پیار کرنے لگ جائے گا یہ رب کی بڑی خوبصورتی ہے اپنے بندوں پر اپنے بندوں پر اس کی عطا ہے اور عطا کس کی وجہ سے ہے کہ فقط اور فقط آمنہ کے لار کی وجہ سے ہے رب کہتا ہے کہ جب تم میرے محبوب سے پیار کروگے تو میں تمہیں اسے پیار کرنے لگ جاؤں گا تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سارے خود نہیں آئے ہوئے اللہ جللہ شانہو نے آپ کو سرکھ دیا تھا اللہ جللہ شانہو نے آپ کا نام لکھ لئے تھے یہ وہ خوش نصیب ہیں جو میرے محبوب کے لئے گلی گلی پوچوں کا سفر کریں گے یہ وہ خوش نصیب ہیں جو میرے محبوب کے لئے طبع دو کرے گا یہ وہ نصیب ہیں جن کو رب وحدہ ہوگا شریک نے اپنے محبوب کی خوبصورتی کے لئے اپنے محبوب کی خوبصورت سنا کے لئے سرکھ دیا اللہ جلعہ شانہو آپ کو کبھی ہار نہیں آنے دے گا اللہ جلعہ شانہو آپ کو کبھی کسی دیدی کامی نہیں آنے دے گا کبھی کسی کی بات تمہیں نہیں آئے گا جب بھی ممکن ہو, جہاں بھی ممکن ہو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درانے گیا کریں اچھا بات کیا ہے یہ ملاد ہے کیا ملاد ہم کیا مناتے ہیں ملاد بنانے کی وجہ کیا ہے نہ یہ علم کی بات ہے نہ یہ عمل کی بات ہے اللہ بہدہو لا شریف کی عزت کی قسم اگر بات ہے تو فقط اور فقط رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تمہارے ایمان کا ہیتے کی بات نارا اے دخویر نارا رسالہ نارا اے حیدری جس نے عید و ملا جن مبین کیونکہ آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو زندہ جب تک آپ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چوٹ کر محبت کا اظہار نہ کریں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کوئی نہیں جانتا جو کچھ بھی تحریف کرے گا جو کچھ بھی کرے گا وہ ایک ذرے کے بغاقر بھی نم کر سکے گا ایک بس کی تحریف حضرت رب وحدہ وآلہ شریف کر رہا ہے کہیں فرما رہا ہے کہ اے محبوب ورفانہ لکز ذکرہ اے محبوب ہم نے تیری خاطر ذکرہ بلند کر دیا کہیں فرما رہا ہے علم نشراح لکز صدرہ کہیں فرما رہا ہے کہیں فرماتا ہے ارے کیوں فرماتا ہے یہ سارے لارڈ وہ کیوں کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے اب یا اے محبوب کی بات میں رب کہتا ہے سرکار کا معمول یہ تھا سرکار کا معمول یہ تھا کہ اب سالی سالی سات رب وحدہ وآلہ شرع کی تصویر جو تحلیل کرتے آپ قیام کرتے آپ رب کو راضی کرتے پواستہ بھار کرتے جب رب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا یہ معمول دیکھا تو رب وحدہ وآلہ شرعی میں یہ آیا کریمہ ناظر فرمائی اور فرمایا کہ اے محبوب ساری ساری رات نہ جاگا کر محبوب تھوڑا وعام بھی کر لیا کر اے قیام فرمایا میں کہتا ہوں رب نے سکھا کہ میرے محبوب تو تکاوت ہا جاتی ہوگی میرا محبوب تھا کے جاتا ہوگا تیرا رب پہلے بھی تجھ پہ راضی تھا تیرا رب آج بھی تجھ پہ راضی تھا کی محمد سے وفا تُنے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تُنے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ وآلہ تیرے ہیں اللہ جللہ شانو ہم سب کو محبت کے ساتھ اور اگلے ساتھ اسی طرح اور پر زور طریقے کے ساتھ اس جلوس پر شرکر کرنے اور آقا علیہ السلام کا ملاد بلانے کی تفیق تاہ فرمائے وہاں علیہ نا اللہ 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 تھی جار رہا ہے الحمدللہ وحدا وصلاة والسلام وعلا ملعہ نبیہ باعدہ اور پانے ہے افض اللہ من الشیخان واجیم بسم اللہ محران ان اللہ قملا ان اللہ قملا جار رہا ہے پانے مولانا نظیم وصداق رسولو نبی تریم والصلاة والسلام على سید والسلام عليک والسلام عليک يا سيدي يا رسول الله والسلام عليک يا سيدي يا رحمتا بالعالمين والسلام عليک یا شفیع المزمدین حمد و صلاح کے بعد اس پوری کائنات میں جتنے دن تلو ہو چکے ہیں اور جتنے تلو ہونے والے ہیں ان سب دنوں میں اگر کوئی دن ایسا ہے جس پہ ہر انسان دوسرے انسان کو مبارک بات پیش کرے تو وہ صرف ایک دن ہے وہ ہے میلاد کا دن کہ اس سے بڑھ کر نہ تو انسانیت کو میراج ملی اس سے بڑھ کر نہ تو کوئی نعمت ملی اس سے بڑھ کر نہ عزت ملی اس سے بڑھ کر نہ عظمت ملی اس سے بڑھ کر نہ مغفرت ملی اس سے بڑھ کر نہ دخشت ملی یہی وہ دن ہے جس دن کے تلو ہونے سے سارے دن روشن ہوئے ہیں سارے دن نہیں سارے دن روشن ہوئے ہیں دنوں میں ایمان کا نور جا بجی ہوا میں مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام شرکہ کو جو اس جلوس میں رونہ کا فروض ہے یقیناً یہ بڑی سعادت ہے بڑی برکت کا ایک موجب ہے اور اس سے بڑھ کر وہ افراد قابل مبارک بات ہیں جنہوں نے اس کا احتمام کیا اس کو سجایا سمارہ بنایا اس کے راستے میں کھڑے ہوئے محبت سے دیکھا اگر کسی نے اس جلوس میں شرکا وہ صرف محبت سے دیکھا وہ بھی میرے آقا کی نظروں سے اوجل نہیں ہو سکتا ایسا اوجل نہیں ہو سکتا اوجل نہیں ہو سکتا اوجل نہیں کیوں اوجل رہے گا نہ اللہ کی نظر انعیس سے اوجل نہ مصطفیٰ کی نظر رحمت سے اوجل کیسے رہے گا کہ اللہ تو حرمت متوجہ ہی ان لوگوں کی طرف رہتا ہے جو ذکرِ رسول کا مصروف ہوتا ہے یہ ذکرِ رسول میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں وہ گفتگو کا وقت نہیں ہے لیکن لیکن اس بات کا یقین ہے کہ گفتگو کا وقت ہو یا نہ ہو وقت کم ہو یا زیادہ ہو اصل چیز شرکت ہے اصل کی شرکت ہے بات شرکت کی ہے بات محبت کی ہے وقت کتنا ہی قلیل کلا ہو وقت ملے نہ ملے شرکت ملے نام لکھا جائے کہ ہاں یا رسول اللہ کہنے والے یا رسول اللہ کہا تو جواب دینے والوں میں میں بھی الحمدللہ بس گفتگو ختم کرتا ہوں کہ پردگارِ عالم کی یہ آیت قریمہ جس نے ہمارے سوالوں کے جوابات اسی آیت قریمہ میں پردگارِ عالم رکھیں کہ میں کیوں سجاتے ہو اللہ سے بچو کیوں سجاتا ہے انگر بغا گمتا ہوتا ہو کتنے فریشتے ہیں کتنے فریشتے ہیں خود ذاتِ باری تعالیٰ کی عظمت اور غصف 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 اور پھیلاؤ اور ہاتھا کون کا سکتا ہے وہ خود صدہ نسیح ہے اور ملائکہ سارے اس محفل کے شرقات ہیں اور یہ محفل ہونی چکی ہونی چکی ہونی چکی ہونی چکی ہونی چکی ہونی چکی یہ کبھی ختم ہوتی ہی نہیں کیونکہ ذات کو زمان نہیں ذاتِ باری عمدی ہے عدلی ہے نہ کوئی اس محفل کی ابتداء بتا سکتا ہے کہ یہ محفل اللہ نے کب سے سجائی ہوئی ہے نہ اس محفل کی انتہا بتا سکتا ہے کہ یہ محفل کب ختم ہوگی یہ اٹھلیت محفل ہے جو چل رہی ہے اور چلتی رہے گی ہم اس میں تھوڑی دیر کے لیے شرکتی سعادت حاصل کرتے ہیں کیوں؟ کہ اللہ نے شرقی یہ لگائی ہے اے وہ لوگوں جو ایمان والے اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو یہ جو محفل پر سجائی ہے پتہ نہیں کہاں ہو رہی ہے نہ عرش پر ہو رہی ہے نہ سجدت ملتہا پر ہو رہی ہے نہ عاشمالوں پر ہو رہی ہے یقیناً لا مقام پر ہو رہی ہے کیونکہ اللہ مکان سے پاک ہے لا مقام پر یہ محفل جبری و سالی ہے اس میں شرکت کی دعوت دے رہا ہے اللہ یا آجاؤ اے ایمان والوں محفلِ بیراد میں شرکت کی شرط کیا ہے صرف ایمان ایمان والا ہوگا تو محفلِ بیراد میں شریک ہوگا محفلِ بیراد میں شریک ہوگا تو ایمان والا ہوگا اس کو شرک بنالیں اس کو مشروع بنالیں یا اس کو شرک بنالیں اس کو مشروع بنالیں دونوں صورت ہوئے یا رسول اللہ کا نام ہی بہت پائے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت علامہ عیدیر شاہد نشریف صاحب کے خطاب کے دوران ہماری جماد اہل سودت کے بہت بڑے اکابر بہت بڑے علامہ حضرت بشارل شازی صاحب نشریف لائے میں ان کو دل کی اطاق رہنے سے ملکم کہتا ہوں نعرہ تقبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری یا علید ملاد النبی زندہ آباد غلام ہے 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 اکاہل آپ کے غلام ہے غلام ہے تاجداروں کا تاجدار آیا تاجدار آیا آیا تاجداروں کا تاجدار آیا تاجداروں کا تاجدار آیا اپنے خالق لے کہتنی دار اپنے خالق اپنے خالق لے کرا زداد بیر تازیم جھک گیا کاما بیر تازیم جھک گیا کاما آمینہ کا جھولا لازار رایا آمینہ کا جھولا لازار آمینہ کا جھولا لازار بیر تازیم جھک گیا کاما بیر تازیم جھک گیا کاما آمینہ کا جھولا لازار رایا 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 آمینہ کا جھولا لازار یہاں پر آپ کی رائے سائٹ آپ نظر اٹھائیں گے نظر محبت القرآن سینٹر جس کی بریاد دو ہزار آٹھ میں رکھت گئی اس کے سامنے سے آٹھ سے رہے ہیں اکیس سال آل 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 آنٹی وانیر الحمدللہ مجھے گو چکے اس ایڑیا پر آتے ہوئے اور میں اس القرآن سینٹر کے سامنے اپنی جواب کے اتحائی خوبصورت مقرر بہترین حضرت علامہ بشارک شازی صاحب کو درخواہ دکھا سات منٹ کے لیے چھے منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں ان کو مائک دینے سے پہلے اپنی اپنی محبت کا اظہار کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت نعرہ حیلری نعرہ حیلری نعرہ حاشب نعرہ حاشب موسیقی 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 بلادہ تر با سعجز کا جلوس نکال کر قوم کو جمانے کو اور اپنی نسل کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کر دیں اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باورکات حضور کی ذات کسی کے جلوس نکالنے کسی کے جلوسہ کرنے کسی کے تقریر کرنے یا کسی کا نالا لگانے کی محطات بلکل نہیں یہ ہم بہتا دیں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالا لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کی خوشی سیلبریٹ کر کے ہم اپنی قسمت کو اپنے مقدر پر سمار رہے اپنی دنیا اور اپنے دین کو سمار رہے اپنی آخرت کو سمار رہے اور زمانے کو یہ بتا رہے کہ ربی العقل شریف کی بارہ تاریخ کو اللہ کے وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جنہوں نے زمانے کو وہ نئے ڈجل عطا فرائی وہ نیا نہج عطا کیا وہ نئی مندل عطا فرائی وہ نیا رستہ عطا فرمایا اور وہ انقلاب اور پتیم ناطر بابر کا تشریف لائی کہ جنہوں نے غلامی کو حتم فرمایا جنہوں نے گوروں اور کانوں کے فرق کو حتم فرمایا جنہوں نے اپنے غلاموں کو کامے کی چھنٹ پر چڑھا کے زمانے کو یہ بتایا کہ دنیا والے آؤ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی تمہاری آخر بھی سمر جائے گی اور ہم اپنے دور کے ہر اُس چک تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کی رحمت چاہیے اگر تمہیں درار و چین چاہیے اگر تمہیں جسد چاہیے تو آؤ لہلید محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاؤ دامن رحمت مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ اور بارہ ربی ربل شریف کو سنگیزہ آمینہ پاک کی گوھر میں چمکنے والے اس مبارک نور سے وابستہ ہو جاؤ کہ تو تمہاری زندگی کو میروشن کر دے گا تمہاری صحیرت کو بھی اُدالہ کر دے گا اور تمہاری قبر کی ہندیری پوٹھنی کو بھی اُدالے متدیل فرما دے اور آخر آخر یا صور اللہ یا صور اللہ ہم اپنا ہر قدم اس لیت اور اس ارادے سے اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی یہ ہے حضور نے برمالا کہ میں اُس پتھر کو بھی بہتانتا ہوں کہ بچپر میں کس پتھر کے شریف سے میں گزرتا تو وہ محمد پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اُس پتھر کو نہیں بھولے تو حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے تو حضور اپنے اُس بولان کو کیسے بھولیں گے وہ دنیا میں ہو یا قبر میں وہ حجر میں ہو یا کسی بھی حضور قبی بھی اپنے بولان کو نہیں بھولتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تو وہ دات ہیں جو پتھر ماننے والوں کو بھی دعائیں عطا فرماتے ہیں جو حضور کرنے والوں کانڈے بچانے والوں کو بھی چھینے سے لگاتے ہیں اگر وہ حضور پر درود و سلام پڑھے گا تو رحمتِ منتفاہ سے کتنا نوادے گی اگر کوئی پتھ دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سیلیبریٹ کرنے کے لیے اگر وہ کتنے قدم اٹھا رہا ہے اتنی کیا تو اس ارادے کے ساتھ کہ میرے آقا مولا میری محبت سے بھی آگا ہے میرے درود و سلام سے بھی آگا ہے میرے لگائے ہوئے نعرے سے بھی آگا ہے تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قرم نوادیوں سے نوادہ جائے گا حضور کی رحمتوں سے نوادہ جائے گا آئیے اس محبت اور اس ذات اور شوم کے ساتھ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کو سیلیبریٹ کریں اسی نیت اور اسی ارادے کے ساتھ کہ حضور جس طرح ہر ذرے کی محمد کو جانتے ہیں اسی طرح میرے آقا مولا میری محبت سے بھی آگا ہے اور میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری کا میں جب عقیدتوں محبتوں کا حرات پیش کروں گا تو میرے حضور اگر ایک لگاہ رحمت بھی مجھے عطا کر دیں تو میری دنیا سمرنے کے لئے کافی ہے میری قبر و حجر سمرنے کے لئے کافی ہے میرے امام نے کہا تھا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اتنی داہِ انائیت پہ لاکو سلام اور جس سہانی دری دم کا تیبہ کا جان اتنا پروز ساتھ پہ لاکو سلام مستبع جان رحمت پہ لاکو سلام شمع برد میں ہدایت پہ لاکو سلام وآخر دعوی جان الحمدللہ مہکا لگتا ہے یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے میں فیلم مہکا جودہ ہے آقا میں فیلم مہکا جودہ ہے آقا ایسا لگتا ہے میں فیلم مہکا جودہ ہے آقا ایسا لگتا ہے یاد نبی کا گلشن میں کا مہکا لگتا ہے یاد نبی کا گلشن میں کا مہکا لگتا ہے میخل میں موجود ہے آقا میخل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے لب پر نبی سلی علا کے ہاتھوں میں کشکو اور آج موجود رہے ہیں الحمدللہ جدی علماء مشارق اور تمام رفقاء یہاں پر اور تمام کاروباری سیاسی ایسا تمام تماقات سے تعلق رکھنے والے دوست احباد یہاں پر موجود ہیں میں سب کو سلیمِ طلب سے روارت باپ پر اشتفتا ہوں اور قرآنِ مجید کی نیساہِ کریمہ پر سب نے عمل کر کے دکھا دیا اللہ رب العزت نے فرمایا تم محبوب آپ فرما دے بفتر اللہ حیوہ ورحمتی ہی جب تمہیں انہاں کا فضل اور اس کی رحمت بھی لے فَبِ ذَعَدِ تَفَنِ تَفْحَاوُ تو خوب خوشیاں ملار کرو خوب خوشیاں ملار کرو ثابتہ امن کو اور ثابتہ قوموں کو اگر ہم نفس قرآن مجھے تو رب فرمائے اس کا ذکر کرو اس کا چرچا کرو اگر قوم بنی اسرائیز کو فیران کی غلامی سے نجات ملے رب کائنات فرمائے اس کا فکر کرو اس کا چرچا کرو اگر جلالے عیسیٰ ابن بھجم پر منو سلوہ اور مائدان آزل ہو وارس کرے رب پنا انچہ رہی نباب جتم می از جمائے تکون ورنا ایدن میں اول ناب آخر ناب آئیتن من رب فردر آزمان سے ہم پر مائدان آزل کر جس دن اترے گا ہمارے لئے عید تکن ہوگا جس دن رب فردر جلال فرمائے وَأَمَّا بِنِ اِلْمَتِ رَبْدِ قَبْحَدْتِ لَقَبْنِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِنِينَ اِسْبَاسَ بِهِمْ رَخُولَا وَلَوْلَا فَقْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رَحْمَدُهُمْ لَقْبَاتُمُ الشَّيْتَانَ عَلَىٰ قِلِدًا وَجَبْ عَوْرَوَوْا اللہ کے قرآن میں پانچ ملات جنا ریاسم کی تخلیق رکھے کارنا پھر عیسائی بن ملجم کی پیدائش اللہ نے بیان فرمائی قرآن میں حضرت موسیٰ کی تخلیق اور پیدائش اللہ نے بیان فرمائی قرآن میں حضرت یحیاء کی پیدائش اللہ نے بیان فرمائی قرآن میں حضرت ملجم کی پیدائش کا ذکر اللہ نے دیا قرآن میں یہ جیسے ممکن تھا کہ محمد مصطفیٰ کی پیدائش کا ذکر نہ ہوتا مصطفیٰ کی پیدائش کی باری لائے ہم شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتے کیوں کھائیں یہاں حجر عصمد ہے یہاں قیبت اللہ ہے یہاں محمد مصطفیٰ پیدا یہاں پہ رہا ہے مصطفیٰ تیری پیدا ہے اس کی بھی قسم تیرے صدقے تیری ساری چادر کی بھی قسم ہے تو قسم ایسے اچھائی جاتی ہے جو جس کی آمد پر رب زلجرال قسمیں اچھائے الحمدللہ اس علاقے کا کوئی کھار احسان نہیں جس گھر میں قاری صاحب کی شاگرد مولک دنا ہو نوجوان بچہ بچہ جس کو قاری صاحب نے الحمد کی علم سے لے کر ونناس کی سین تک قرآن پاک پڑھایا ہے جس کے ساتھ ساتھ یہ بات قابل توجہ ہے کہ ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ بھی پیدا کیا ہے اور حب اہل بیت بھی پیدا کیا ہے قرآن اور القرآن اسلامی سنٹر کے درودی بار اور بیتھے رنیوں کے درودی بار آج گواہ ہے کہ یہاں پر ملاد مصطفیٰ کی بنیاد جناب محترم قاری صاحب نے رکھی ہے اور ہم سب ان کی سرپرستی اور سربراہی میں آج ملاد النبی کا جلوس یہاں پہ نکار رہی ہے تیامت کے دن مولا گواہ رہنا کہ امریکہ کی سرزمین اور کفرستان کی سرزمین پر محمد مصطفیٰ کے جیالے عید ملاد النبی کے موقع پر محمد محمد کر رہے تھے مصطفیٰ مصطفیٰ کر رہے تھے محمد مصطفیٰ کے چچے کر رہے تھے اور قیامت کے دن میں جب رسول اللہ کی باردہ میں پیش ہوں گے تو یہی کہیے پیش ہوں گے نعرہ تدمیر نعرہ اشارت نعرہ اشارت نعرہ اشارت نعرہ اشارت ماشاءاللہ فرمائے اللہ پاک خود کی توفیق آدمی برکت فرمائے اور اس کے ساتھ میں تمام دوستوں کا تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں پہر محمود صاحب سب نے معاملہ معاملہ ہے میرے میں اور جوہر ناصب علی صاحب سب کیوں سب کی میں دعا کروں حمدہ شاہ صاحب ماشاءاللہ سب دوست اللہ پاک خود کی توفیق آدمی برکت عطا فرمائے آخر احمد اسلام سے آپ سے جانجمنٹ کے لئے ہم کلام ہو گئے ان کی تقریر سے پہلے نعرہ تکبیر اس طرح کا نعرہ نہیں چاہے جتنی محمد پس ہوتے حضور سے نعرہ لگائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدل جشن عید ملاد النبی بسم اللہ الرحمن یا رسول اللہ وَعَلَىٰ أَعْلِكَ وَاسْحَابِكَ سرپرستی میں نکالا جا رہا ہے تو جتنے احباب اس جلوس میں شامل ہیں سب کے سب مبارک بارد کے مستحق ہیں ابھی پاکستان میں میرے ساتھ تیبہ اسلامی سینٹر کے امام خطیب اور ڈائریکٹر حضرت علامہ قاری محمد یونسل قادری صاحب وہ بھی مبارک بارد جولہ اہل اسلام کو پیش کر رہے ہیں اور بے خصوص آج کے جلوس کے بانی اور سرپرست جناب حضرت علامہ حافظ قائم محمد اجاز حسیبی صاحب مبارک بارد کے مستحق ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد پاک کی خوشی میں بیت ایوی نیو سے منسلک جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہے اس کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ جلوس میں شامل ہو کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محمد کا اپنی اپنے عشق کا عشق رسول کا وہ کھو کر اظہار کر سکیں تاکہ یہ اعلان کر سکیں کہ ہمارا نبی جو سارے نبیوں سے آلہ ہے ہمارا نبی جو سارے نبیوں سے افضل ہے ہمارا نبی جس کو ساری کائنات کی خدای اور بادشاہی اللہ رب العزت نے بارہ ربی نولی کو دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور کائنات کے اندر بہار آگئی تو ہم سب احبار پاکستان سے جناب بانیوں سرپرست جو اس بیت ہے ان کا جلوس ہے حضرت علامہ کاری محمد اجاز صاحب اور ان کے جملہ معاونی جو مسجد نور القرآن کے ساتھ مرسلک ہیں ان کو بھی اور کبلہ کاری صاحب کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ رب العزت صدقہ آنا تمہارا بنزور فرمائے سلام علیکم ماشاءاللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ مصطفیٰ جانے رحمت بلا کو سلام شمائے بز میں ہدایت پیدا کو سلام شمائے بز میں ہدایت پیدا کو سلام ہانی کڑی چمکا تیبا چاند جے سوہانی کڑی چمکا تیبا چمکا چمکا تیبا چاند چمکا تیبا چاند چمکا تیبا چاند اُس دل افروں نے ساتھ پیلا چاند 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 اُس دل افروں میرے ماں ہے حق طالع جس طرف دیکھو مجھا اللہ کیونکہ آگیا ہے سلام علیکہ یا حسول سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ سلام علیکہ اقلاقلے پیارے رسول یہ سلام آج جانہ ہو ماشاء اللہ الحمدللہ وطفاہ والصلاة 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 والعبال اللہ نے استخدم اللہم صلی علیہ محمد وعلی محمد کما صلی اللہ علیہ وآلہ عبراہیم وآلہ عالی عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ وآلہ عالی محمد مجید کما بارک علیہ وآلہ عالی عبراہیم انکا حمید مجید یا رب العالمین یا حکم الحاکمین مطنی بھی میرے دوست احباب دور قریب سے میرے بزرگ و میرے علماء بھی انعظام میری ماں پہنے دوشری فلائی ہیں میں سب کے لئے دل کی عطا کرائیوں سے سب کا شکرہ بھی ادا کرتا ہوں اور سب کے لئے دعا کو بھی ہوں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے پہبوب کے صدقے سب بیماروں کو صحت کاملہ آگل آدھا ہوں میرے خاندان سے ننیاب جدیاب سسرار سے آپ سب کے ننیاب جدیاب سسرار سے اساسہ سمیت میں جو لوگ جنیاں سے چلے گئے اللہ سب کی مقصد فرمائے اللہ ان کے درجات کو بنات فرمائے یا رب العالمین یا رب العالمین یا اللہ اللہ سب کے مارک و صحت دعا فرمائے جتنے بھی اس جلوس کو کامیاب کرنے کے لئے میرے تمام معاملین جناب نراسب علی صاحب نراسب علی صاحب پروے صدیقی صاحب جناب میرے بھائی رفاقت علی صاحب بھائی نوال صلی اللہ صاحب حاجی ارشد صاحب حاجی عظیم صاحب قاہر محمود صاحب اور میرے بھائی جوی اسلم صاحب نیازم البٹی صاحب شزاق حمد بٹی صاحب دیگر دوست اتنے بھی اکتار حمد صاحب اور بھائی حمد غزہ صاحب ملک خالد جہمیز صاحب اتنے بھی دوست آباب ہیں اللہ بھائی صاحب کی توفیق آبی وقت فرمائے قریم اللہ خان صاحب نے جو صبح کا معاشر ترک لے کر آئے میں سب کے لئے دعا کو اللہ صاحب کو جزائے خیرہ کا فرمائے ہمارے ایک دوست ہیں نظیم اکر دیماغ کا ان کا مسئلہ ہے بڑی تقریب میں ہیں اس وقت ان کے لئے دعا کی درخواست کی گئی ہے اللہ ان کو تمام ہنسکورز میں تنے بھی لوگ مریض ہیں اللہ صاحب کو شفاء کاملان کا فرمائے سبحان اللہ ابھی حمدہی سبحان اللہ ہمارے بھائی میرے بسمی اللہ برسا میں ان کا بھی آنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں انہیں بہت اچھا خوبصور پھٹسپیٹ بھی کیا اور دیگر دوستوں نے اللہ پر صاحب کو جس جس نے بھی حصہ ڈالا ہے اللہ صاحب کو ڈیزائے پر ادا فرمائے اللہ صاحب کی اولادوں کے دروں کو ازہان کو موجودہ نسلوں کو آنے والی نسلوں کو محبت اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت ازواج رسول اصحاب رسول اہل بیل کی محبت ہم سب کے اور آنے والی نسلوں کے موجودہ نسلوں کے ازہان و قلوب کو مدفر فرمائے سبحان اللہ و الحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان ربکہ رب العزت رمائی سفون وسلام علی المسلین والحمدللہ رب من آلمین انشاءاللہ ابھی نماز زہر ادا ہوگی محبت ہے لگ ہمارے دلود پڑھتے ہیں لگ ہمارے دلود پڑھتے ہیں دلدار مارے سلام کہتے ہیں اے سبا مصطفہ سے کہتے ہیں ان کے مارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ زور کے جیسو بینی بینی میں ایک تھی مشہدو اللہ اللہ نور کے جیسو بینی بینی میں ایک تھی جن سے مامور ہے ہیزار تو جن سے مامور ہے ہیزار تو ہیزار سلامت کرتے ہیں ایرمدین کے تاجدار ہوتے ہیں ایرمان سلام کہتے ہیں اس کے لئے دعا کے لئے انشاءاللہ ہم اپنے ہاتھوں کو دعاتے ہیں دعا سے پہلے میں اپنے تمام حاضرین مطلقین موامنین کا دوبارہ سے تہجر سے شکریہ دا کرتا ہوں جس نے جس جس طریقے سے بھی اس پروگرام کو اس جشنے کے لئے پہلے جبوس کو کامیاب کرنے کے لئے بنانے کے لئے میرے ساتھ شعور اعند کی ہے اللہ پاک اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے میں میرے بھائی چوری عرشت شاہد لنگڑیال اور میرے بھائی رفاقر صاحب بھائی نوازد صاحب خاجی عظیم صاحب خاجی عرشت صاحب اور شہباز امروٹیو صاحب احمد رضا صاحب مولک خالد جامعیر صاحب چوری مختار صاحب چوری وڑیس صاحب خرم وڑیس صاحب اور ان کے ساتھ دیگر دوستوں نے جو ہمت کی کوشش کی میرے بچوں نے جو میرے سٹوڈنٹ ہے شب و روز ہر روز ہم اشتہار لگانے کے لیے جاتے ہیں یہ بڑی بچوں نے محنت کی ہے اور بڑے زوق اور شوق سے کوئین تک ہم اشتہار لگانے کے لیے گئے اللہ سبحانہ وتعالی سے جواہ اللہ سب کی مہنک کاوش کو اپنی بارگاہ مطبول کریں اور اس وقعہ پر ہمارے بڑی برادران نے جو بہت ہی عام کردار ادا کیا اللہ پاک ان کو دن دگرین عظمت و ترقی ادا فرمائے دعا کے اندر سپیشلی جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا گیا ایک بھائیوں وہ دماغ کی ان کو بڑی تقلیف ہے اللہ ان کو صحب و کاملہ آج لاتا فرمائے ہمارے بھائی اشرف صاحب ہیں ان کو بڑی خاص بیماری میں مقتلعہ ہیں کینسر ہیں ان کو اللہ پاک ان کو صحب و کاملہ آج لاتا فرمائے وہ خوبصورت صحیح تھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آج میں نے دیکھا میرا جل دکھائے دیکھ کر اللہ سے دعا اپنے سون نبی کے صدقے آل رسول کے صدقے اللہ ان کو دیگر بیماروں کو حاضرین مؤمنین مسلمین نمام انسانوں کو جو بھی بیمارک ہیں اللہ سب کو شفای کاملہ آج لاتا فرمائے سعید رسولی صاحب جو گرفتار ہیں ان کی لہائی کے لئے دعا ہے اللہ پاک ان کے لئے آسانیاں فرمائے اور ان کے لئے والد گرامی جو کسی ان کے نام ستاروں کا مہداد نہیں دبائی کا یا رسول اللہ بھی انہیں نعرہ ہوئے کے لئے صاحب حضرت علامہ خانم حسین رسولی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے مزید راجعات کو گرنگ فرمائے اللہ پاک ان کو جنت الفردوں ساتھا فرمائے ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں ان کے معاملین ان کو سپورٹ کرنے والے ظہری طور پر غیبی طور پر ان کے جلوسوں میں ان کے درنوں میں شامل ہونے والے جس نے جس طریقے سے بھی اس اللہ کے ولی کو سپورٹ کیا ہے میں دل سے دعا کرتا ہوں آپ سب ان کے لئے دعا کریں اللہ ان کے دراجعات گرنگ فرمائے ان کوشوں میں جو زخمی ہوئے اللہ سے جو اللہ ان کو شفاہ آتا برہائے جو شہید ہو گئے اللہ ان کو جنت الفردوس عدا پراؤہ جو جلوسوں میں ہیں اللہ پاک ان کی رہائی کے لئے شانیاں فرمائے میرے بھائی جو آج یہ جو جس طرح ایک goals و Pilahir صاحب اللہ ان کے والدہ ان کے مقصد فرمائے ان کے دنیاب بھی اللہ سے ستراز جو لوگ چلے گئے اللہ ان کے جنت الفردوس عدا پراؤہ ہمارے شانی بھائی ہمارے فہمین بھائی اللہ ان کے والدہ کو جنت الفردوس عدا پراؤہ ان کے کاروبار میں جن کبھنی عظمت و ترقی ادا فرما ہر بیماری شان سے محفوظ فرما امکن موجودان اور آن امرہ حسنوں کو دین کی محبت سے دبرید فرمانا یارک العالم کے والد کو صحیح کے کاملہ آدلہ ادا فرما ہمارے سکائیوے والد کے حاجی طالب صاحب کے جو بھائی چاندر پہلے کی وفات ہوئی ان کے لئے دعا کے لئے کہا گیا اللہ کا ان کے درجات گبران فرمائے بلک خالد جانبیر صاحب بلک عدیم صاحب کی والدہ اللہ کو ننتوں میں اعلیٰ مقام ادا فرمائے بھائی رزا صاحب اللہ کو ان کے بچوں کو صحت ایک کاملہ آدلہ ادا فرمائے میرے بھائی چوری عرشت صاحب کی سسٹر بھائی سگر اللہ کو جنب الفردوس ادا فرمائے سمیل اللہ برد صاحب ہمارے عدی نماز صاحب دیگر دوست آبا یا اللہ سب کو ہمارے شہر اکبار یا اللہ سب کو خر و برکت ادا فرمائے سب کی توفیقات کی برکت ادا فرمائے پیر سید میر حسین شاہ صاحب ماشاءاللہ نے بہت خوبصور ماشاءاللہ کے دعوی کیا حضرت علامہ شازی صاحب حضرت قبلہ سید شہداد مصطفح علی حسینی صاحب حضرت پیر حارون سید صاحب اللہ پاہ دیگر دوستوں نے جنرل نادر بھی پیش کی ہمارے خان صاحب ہچشنی صاحب ہمارے مرزانی صاحب ہمارا سلحان بیٹا تمام دوست ویڈیا والے دوست پرنٹ میڈیا والے اور الیکٹرونک میڈیا والے جنروں نے ارسطان لگائے ہماری بہنوں سمید جو دور دراس اپنے دھروں کے ٹام کارٹ کو چھوڑ کر اس جشن عید و مناد نبی میں شمولید اپیار کی اللہ پاہ سابقی کاؤشوں کو سابقی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے مصر کے بڑے خوبصورت ہمارے بزرک حادی نظیر صاحب بینار ہیں حادی مخدار صاحب حادی سپریق صاحب حادی شریف صاحب سید جنبر شاہ صاحب بزرک ہیں بڑا پرکے وجہ سے بزرک ہیں اللہ ان کو شفای کام اللہ ان کو شفای کامل آدھا صاحب آئے چلوڑی نراسطان علی صاحب اللہ ان کو کی خیملی بخیر و برکتیں آتاب ہیں عیوب صاحب ہیں سید حمزہ شاہ صاحب ہیں ہمارے زخر صاحب آئے ہیں عبدالصمت ہیں محسن زہید صاحب ہیں ہمارے مجیر لہدی صاحب ہیں ہمارے دنیا والے ماشاء اللہ ہمارے بھائی منظور صاحب ہیں اللہ بھائی سب کو برکتیں آتاب فرماؤں اور کسی کا نام رہ گیا ہے تمہیں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کے نام اللہ ان کی تقریف تیرے علم میں ہیں اللہ سب کی توفیقات میں برکتیں آتاب فرماؤں ہمارے بہت ہی ڈے من سے ہمارے بھائی انتہائی محترم ہمارے بھائی زفر درشی صاحب جو ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ پیش پیش ہوتے ہیں اللہ بھائی سب کو خیر و برکتیں آتاب فرمائے سب کے بارے کو صحت آتاب فرمائے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان ربکہ ربکہ رزقی امہ یسیبون و سلام علی المرسلین و سلام علی المرسلین و سلام علی المرسلین کاوش ٹی وی والوں نے جو کردار عدا دیا ہے ما شاء اللہ اللہ پاکست چینل کو نندگونی راچونی عظم تو ترکی اتا فرمائے ہمبر ٹی وی کو دنیا نیوز کو ہمارے محسن زہیر بھائی کو جوزی صاحب تمام پرے دوست ہیں اللہ سب کو بٹنے آتاب فرمائے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم بسن اللہ علی خیر خلقہی و اہل بیت اللہ ہائی بھائی بھائی مارے میں بہت معامل چاہتا ہوں دوبارہ سے پیرے حق پروگرام میں دور سے سپیشل آف کے ہیں ان کے بچے پیش سے بڑے ہیں مارے بھائی مجیاز مجیاز آفن کی والدہ کے لئے دعا ہے اللہ پاکست چینل دوبارہ سے بسم اللہ مجیاز آفن بھائی سبحان اللہ و قفا والسلام و السلام و علی عباد و اللہ صدفہ مجیاز آفن یا رب العالم ہمارے بھائی مجیاز آفن کی والدہ کو صحت ایک آفنا آتاب فرما اللہ کی زندگی میں برکت آتاب فرما ہماری جو میری بکیر نہیں بھی ہے میری شگرد بھی ہے بسم اللہ کو اپنے گھر میں کشنی آتاب فرما سید جمیل شاہ صاحب کے بیٹے کا اول جمعیت اپریشن ہے اللہ پاک سے تو اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاملہ عباد فرمائے آپ جتنے بھی میرے عباد دوست عباد دور کی اسے بزرگ موجوان بچے بچیاں میری پہنے مائیں جن کی جو دو نیت کا عجاب ہیں اللہ سے تو حضرت آپ نے بارکہ کے قبول فرمائے اور اپنا فضل فرمائے سن نبی کا صدقہ آر رسول کا صدقہ سب کو اپنے رحمت کی پر خلاب فرمائے بسل اللہ وعلا خیل قلقی بخلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکاتو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد نبارک صلو علیہ آج اشن جلوس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمن کا جلوس ہے جو کاری اجاز صاحب کی ذریعات یہاں پہ بروکلین میں ہو رہا ہے اور میں الحمدللہ شپیشل ان جلوسوں کے لیے پاکستان سے اور مدینہ شریف سے ادھر آیا ہوں اور الحمدللہ اس میں شملیت کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ امریکہ میں بھی ہو رہا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ پاکستان نے وعدہ فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کا ذکر بلند سے بلند کرنا ہے اور ہم بڑے مشکور ہیں کعوش ٹیلی ویزن کے کہ وہ ہمیشہ ان اچھے اچھے جلوسوں کی اچھے اچھے مجالس کی وہ کبرج کرتے ہیں میں ان کا شکر گزاروں عرشد صاحب کا امیر صاحب کا اللہ پاکستان کے بھی کام اور کاجمی برکت اطا فرمائیں اور ہماری سب کی دعا ہے کہ یہ جلوس جو اللہ پاکستان کو کامیابی اور کامرانی اطا فرمائیں وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد وعلى آلی والصحابی اجمعین برحمت کا یا رحم الرحمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سارے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سارے ادھر آئے ہیں مسجد نور القرآن میں اید ملاد نبی منانے اور بوت جانا ہے ادھر سارے اور تھنکی السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین بسم اللہ الرحم اللہ کا شکر ہے آج ہم اید ملاد النبی کی سعادتیں خوشیاں سمیٹ رہے ہیں مسجد جامعہ مسجد نور القرآن میں ہم تمام ہمارے شایخین علماء اکرام اور نات خان حضرات اور سبھی دوست ہماری ماں بہنیں بھی یہاں جوگ دا جوگ تشریف لا رہے ہیں اور میں ممنون ہوں کاوش ٹی وی کا کہ ان کی وساست سے ہم یہ پروگرام ریلے کھر رہے ہیں اور اللہ ان کو بھی کاوش ٹی وی کو بھی ان برکتوں میں شامل کرے اور ان کے بھی صبح و شام شب و روز ان کو اپنی رحمتوں سے نوازیں ترقی دیں اور ان کا جاؤ آم ان کے سکاوش ٹی وی کا جو سٹاپ ہے ہمارے یہ بیگ صاحب ہیں ان کا میں بہت مشکور ہوں ویسے بھی میں ان کے لئے دعا گا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے میرا نام مرزا انیس بیگ ہے اور میں الحمدللہ سناخانی کرتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا جلوس رہا ہے پہلہ جلوس تھا اور بڑھ چڑھ کے لوگوں نے عصا لیا ہے اللہ پاک سب کا آنا جانا قبول فرمائے جی اسلام علیکم آج اسلام علیکم آج جامعہ مسجد نور القرآن کے سرپرست عالی اور بانی کاری محمد جاز الحسینی صاحب کی زیرے صدارت اور زیرے قیادت بہت ہے ونیو کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جشنید ملاد النبی کا جلوس منقض ہوئے اس پہ کاری صاحب کو اور ان کی تمام ٹیم کو مبارک بات اور الحمدللہ بہت کامیاب جلوس ہوئے اللہ تعالی ہمیں ہر سال اسے بڑھ چڑھ کے جلوس منقض کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام مسلمین کو جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بہت مبارک مبارک گزموڑی ایسا سال ڈیا موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے تو اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں سونے پیارے کریم آقا علیہ السلام کا صدقہ جس کا جن کا آج جشن عید و ملاد النبی کے حوالے سے جو آج ہم نے جلوس کا احتمام کیا کئی دنوں سے ہم تمام دوست اہل محلہ اور مارکیٹ کے جتنے بھی تاجر لوگ ہیں سب ہم کوشش کر رہے تھے اور آج وہ دن آیا تمام دوستوں نے علماء نے پیران اعظام نے دیگر معامنین نے ماشاءاللہ ہماری بہنوں نے اس میں شرکت کی اور آج کا جو جلوس ہے اس بیعت ایوینو کی تاریخ کا پہلا جلوس تھا اور ہر سال اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب کی دعاوں سے سونے کریم آقا علیہ السلام کا صدقہ یہ ہر سال سالانہ یہ جلوس ہے اور ہر سال انشاءاللہ ہمارے مرکیٹ جلوس سے ہمارے مرکیٹ جلوس کے بعد اس جلوس کا انشاءاللہ ہم اس کے لئے احتمام کیا کریں گے تو میں تمام شرکت کرنے والے دوستوں کا بزرگوں کا سب کا تیہ دل سے مشکور ہوں اور اہل علاقہ کا بھی مشکور ہوں اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان اگرامی قدر ماشاءاللہ آج کا جلوس جو کہ جناب علامہ حافظ و قاری محمد اجاز الحسینی صاحب کی زیر سرپرستی علمائے کرام مشایخ اعظام اور سادات کرام کی بھرپور انداز میں شرکت اور سیادت جس کو حاصل تھی بحمد اللہ تبارک و تعالی نہائی تھی مختصر وقت میں قاری صاحب نے اور ان کے تمام رفاقہ نے نور القرآن مسجد کے پلیٹ فارم سے یہ جلوس بیت ایوینیو پہ نکالا ماشاءاللہ بہت سارے ایوینیوز کروس کرتے ہوئے اور تاجر برادری نے بھرپور انداز سے اس میں شرکت بھی کی تعاون بھی کیا اور اپنے اپنے سٹورز کے باہر سٹالز بھی لگائے اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچے بزرگ تمام احباب نے بھرپور انداز میں شرکت کی اور الحمدللہ نہائیت مختصر وقت میں اس قدر بہترین احتمام نظم و نسک اس سے پہلے کرنے والے کی نیت ان کے تمام رفاقہ کی محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے اور سب سے بڑی بات کہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل کرم اور نبی علیہ السلام کی نگاہ شامل حال ہو تو اللہ رب العزت اس میں جو کمیاں بھی ہوتی ہیں وہ دور فرما دیتا ہے تو میں سمیم قلب سے کاری صاحب کو اور ان کے تمام رفاقہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت دین و دنیا کی نعمتوں سے انہیں مال امال فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر سب سے اس کے پر سب سے ہم سب سے محمد اجاز الہسینی اور اسے تو جلوس to celebrate the birthday of our beloved Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان تمام شرکا کا علماء اکرام کا پیرانے عظام کا جو اپنا قیمتی وقت نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوس کی شان اور شوقت کو دبالہ کرنے کے لئے اپنا وقت نکال کر تشریف لائے اللہ روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کی شفاعت کا انہیں حق دار ٹھہرہائے میں یقیناً مجھے دلی مسررت ہے کہ جلوس تو جہاں بھی ہوتے ہیں جہاں بھی کوشش کریں کہ ہر جلوس میں شمولی استیار کریں لیکن یہ جو بینسن ہرٹ میں اور بیت ہیونیو کے جلوس ہے یہ ہمارا اپنا جلوس ہے تو اس لیے میری باز جہاں تک جا رہی ہے بلخصوص بینسن ہرٹ کے رہنے والے تمام دو صاحب آپ جو اس میں شرک کے لئے آئے میں ان سب کا مشکور ہوں اور میں کاری صاحب کو یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پوری ٹیم کو بلخصوص ان کے رائٹ ہینڈ چودری رشدہ لنگڑیال صاحب یہاں موجود ہیں ان کے بچے دن رات جنہوں نے بلکہ کاری صاحب نے خود ہر مسجد میں جا کے اپنے ہاتھوں سے یہ پورے بینرز اور جو ہے اشتہارت یہاں لگوائے یہ کام آسان نہیں ہے میں کئی سالوں سے اس کام میں ہوں وہ مجھے پتا ہے کہ کتنی مشکلیں اس میں حائل ہوتی ہیں لیکن جب انسان قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر یہ اس کی ذمہ داری نہیں رہتے پھر جس کا کام ہوتا ہے وہ خود کروا لیتے ہیں میں تمام دو صاحب آپ کا مشکور ہوں جو اس محفل کو کہ زنید کو دبالہ کرنے کے تجیر فلائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے جناب قبلہ حضرت کاری صاحب کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے ہمارے آقا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلوس جو نکالا اور ہم سب کو اس میں دعوت دی اور ہم سب اس میں شامل ہو کر ہم نے سب نے اپنے لئے اپنی شان بڑھائی ہے کیونکہ حضور کی شان تو وہ ہے ان کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا اور کاری صاحب نے یہ جو جلوس نکالا ہے یہ ما شاء اللہ بیعت ہے وہ انہوں کا پہلا جلوس ہے اللہ تعالی ان کو زندگی دے لیکن جب تک یہ جلوس چلتا رہے گا ان کو سواب پہنچتا رہے گا تو ہماری دعائیں ہیں کاری صاحب کے لیے ان کے جو ساتھ ان کے عزیز و قارب ساتھ لگے ان کے رفاقہ ساتھ لگے اللہ تعالی ان سب کو جو مزید برکتیں عطا فرمائے اور اس جلوس کو آج یہ جلوس بہت کامیاب ہوا ہے پہلا جلوس تھا ماشاء اللہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے اللہ تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے ہماریینہ اللہ البلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بحمد ہی تعالی ہم یہاں بیعت ہے بینیو بروکلین میں جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد حضور کی ولادت با سعادت کی خوشی میں اس مناقع جلوس میں ہمیں شرکت کا موقع ملے اور اس کے بانی اور اس کی قیادت فرمانے والے جناب محترم کاری محمد اجاز حسینی صاحب تمام سادات کے اور علماء اور مشایخ کے ساتھ انہوں نے قیادت فرمائی اور اس کی بنیاد رکھی اللہ کریم اس جلوس کو دن دوگرین راچگرین ترقی عطا فرمائے اور اس علاقے کے تمام احباب کو عزتکاری صاحب کو سپیشلی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں موقع عطا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ سرائی کا اور حضور کے جشنید مراد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مناقع جلوس میں شرکت کا اللہ کریم انہیں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے گنگانے کی نعرے لگانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی آنے والی جنریشن اور اپنے آنے والی نسلوم تک یہ چیز دلیور کر سکیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہی ہمارا دین ہے وہی ہمارا ایمان ہے اور وہی ہماری کامیابی ہے اور میں اس موقع پر یہ پیغام دینا چاہوں گا اپنی تمام کمیونٹی میں کہ آئی لو شیل آل وید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم خود بھی اور اپنی نسلوں کو بھی یہ چیز باور کروائیں اور دلیور کریں کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں علامہ کاری محمد اجاز الحسینی صاحب کو اور مسجد نور القرآن کی تمام ٹیم کو جنہوں نے ایک کامیاب جلوس عید ملاد النبی شریف کا منعقد کیا اور تمام علماء کرام کا صداد کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آکے ہمارے اس پروگرام کو رونک بکشی اللہ تعالی ہر سال ہمیں مزید بڑھ چڑھ کر جو ہے نا اس جلوس کو منعقد کرنے کی توفیق اتا کریں سید حرون شاہ صاحب کی طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فسٹا فال میں کاری محمد اجاز صاحب اور ان کے تمام رفقہ جنہوں نے دن رات کاری صاحب کے ساتھ مل کر اس پروگرام کو شروع کرنے اور شروع کر کے پھر اس کو کامیاب کرنے کے لیے دن رات کوششیں کی میں تمام احباب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالی کی ذات آپ کی یہ کیوں ہوئی ساری کافشیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور یاد رکھیں کہ جو کوئی بندہ جو بھی بندہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے وہ تو رب کے محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور اس کا رب پھر اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ جس کسی بندے کو رب ایک بار محبت کی نظر سے دیکھتا ہے رب اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پلیٹ فارم پر جمع ہو کے فیوچر میں بھی اس پروگرام کو مزید کامیاب بنائیں اور ان کے دست بازو بنیں تاکہ انہیں کسی قسم کی جو آگے پیچھے سے باتیں سننے کو ملتی ہیں وہ بھی سننے کو نہ ملیں اور کبھی بھی کسی وقت بھی انہیں کسی ناکامی کا احساس محسوس نہ ہو تمام علماء اکرام تمام کاری حضرات تمام مفاظ اکرام جن احباب نے اس خوبصورت پروگرام میں شرکت کی چوزی محمد عرشد لنگڑیال صاحب چوزی محمد نراسب صاحب حمدہ شاہ صاحب نات خانان حضرات علماء اکرام اور پیر صاحبان و زمان سب احباب کا شکریہ بھی اور سب احباب کو مبارک بات بھی اللہ جلال شان و سب کا آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور کاری صاحب کو دن دگنی رات چگنی ترقی حطا فرمائے اور سیتے کاملہ سے نوازے اسلام علیکم